اوض باللہ من الشیطان العجن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا اسدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج و اشہر معلومات فمن فرض فہن الحج فلا رفص ولا فصوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزود فان خیر زادت تقوی و تقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا عنہ تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ کس میں حج ہوگا اب حج لازم کر دیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جب انسان حج کے لیے جائے تو وہاں کوئی شرائط کے خلاف کام نہ ہو یعنی بے پردگی نہ ہو کسی کو گالی نہ دے آپس میں جھگڑا نہ کرے اس کے علاوہ جو بھی انسان وہاں نیکی کرے گا اور کئی بھی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ خدا وند عالم کے علم میں ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے خدا کے علم میں ہوتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ بہترین زادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی انسان پرہیزگاری کا دامن کبھی نہ چھوڑے ہر جگہ پرہیزگاری کے ساتھ ہر عمل کرے انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا خدا اندیاءالم کی بارگاہ میں ایک اور موضوع جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو بحار الانوار کی جلد ایک سو تین صفحہ انتالیس پر ہے اور یہ شرح ابن اب الحدید کی جلد سولہ صفحہ تیرانوے پر بھی ہے کہ حضرت عمیر المؤمنین علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وسیعت فرمائی اس سے اقتباس ہے کہ اگر ممکن ہو تو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کو پاکہ رہو گے وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے اگرچہ یقیناً حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے ایزان محترم ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ فجر کے وقت اٹھیں اور نماز فجر سے پہلے اگر ممکن ہو تو اٹھ کر اللہ سے روزی طلب کریں رس طلب کریں اور نماز فجر کے بعد جہاں نماز فجر پڑھی ہے وہاں بیٹھے رہیں طلوع آفتاب تک اس وقت جو دعائیں انشاءاللہ مانگی جائیں گی خدا بندی عالم ان کو قبول فرمائے گا اور رس میں برکت اتا فرمائے گا اس لئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے لئے لازمی اٹھنا چاہیے دو رکعت نماز ہے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آدمی فجر کے وقت نہ اٹھے سوتا رہے تو امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی اس پر لانت ہوتی ہے اور وہ ملون بن جاتا ہے جب وہ لانت زدہ ہو جاتا ہے تو پھر رحمت خدا اس سے دور ہو جاتی ہے اس لئے ہر مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ نماز فجر کے لئے خود بھی اٹھے دوسروں کو بھی اٹھائے جو گھر میں نہ اٹھ سکیں سو رہے ہوں ان کو چاہیے اٹھایا جائے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر گھر میں آ جائے تو آپ سوتے ہوئے کو اٹھائیں گے ہی نہیں اٹھائیں گے خدا وندی عالم فرماتا ہے کہ قوان فوسکم وحالیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ تو ایسا سمجھو کہ جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے آپ اٹھا رہے ہیں اگر گھر میں آگ لگ جائے تو آپ اٹھائیں گے لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے اس لئے ان کو اٹھائے جائے اور ان سے کہا جائے نماز فجر کو پڑھا جائے اگر انسان نماز فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے تو کوئی پرندہ بھی اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے تو خدا وندی عالم اس کو اتنا رسک دے دیتا ہے کہ اس گھر کے افراد جو ہیں اس پرندے کے رسک میں سے رسک کھاتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ کسی کو وسیلہ نہ بننے دو اپنا رسک خود حاصل کرو صبح فجر کے وقت اٹھو اللہ سے رسک طلب کرو خدا وندی عالم رسک دینے میں کوتہ ہی نہیں کرتا کم ہی نہیں کرتا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے وآخر دعوان آن الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ